دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ مرکزی ایپ ایکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت امن و امان کے قیام کے لیے سوبوں سے بھرپور تعاون اور مدد فراہم کرے گی حکومت نے سرکاری حج سکین کے تحت پچیس فیصد خصوصی کوٹا ایسے آزمین کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے جو حج اخراجات کی رکوم ڈالرس میں جمع کرائیں گے پاک افغان سرحد آج صبح تجارت اور ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر سے تعلق رکھنے والے کم از کم سات افراد بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور اب خبروں کی تفسیح مرکزی اپکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت امن و سلامتی یقینی منانے کے لیے صوبوں کو مکمل تعاون اور امداد فراہم کرے گی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا جس میں اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ دہشتگردی کے خاتمیں مرشت کی بحالی اور سیاسی استحکام کا آپس میں گہرا تعلق ہے کمیٹی نے کہا کہ پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا اور قومی یکجہتی اتحاد اور اجتماعی کوششیں وقت کا تقاضہ ہیں اجلاس میں انٹیلیجنس اداروں کے نمائندوں نے شرکا کو ملک کی مجموعی سلامتی کی صورتحال اور دہشتگردوں کے خلاف کی گئی کاروائی کے بارے میں آگاہ کیا اجلاس کی شرکا نے مختلف دہشتگرد حملوں میں شہید ہونے والے افسروں اور جوانوں کو خراجی عقیدت پیش کیا انہوں نے ہدایت کی کہ پولیس انصدات دہشتگردی کے محکمیں اور سیکیروٹی سے متعلق منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں کو فوری طور پر دور کیا جائے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہنگامی صورتحال میں افواہوں غلط اطلاعات اور عوام خوفہراز پھیلانے جیسی سادشوں کی روکتھام کے لیے ذرائع ابلاغ کے اداروں اور تمام متعلقہ فریقوں کے مشورے سے ایک موسط طریقہ کار تیہ کیا جائے گا مذہبی امور اور بین المذاہب ہمہنگی اور وزارت نے سرکاری حج سکیم کا پچیس فیصد خصوصی کوٹا ان آزمین حج کے لیے مختص کیا ہے جو ڈالرز میں حج اخراجات جمع کرائیں گے سرکاری ذرائع کے مطابق وزارت نے فیصلہ کیا کہ نئی حج پالیسی کے تحت اس طرح کے آزمین حج قرآ اندازی سے بھی مستثنہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملک میں ذر مبادلہ کے موجودہ ذخائر کے تناظر میں وزارت کی متعارف کی گئی سپانسرشپ سکیم سے بائیس ہزار چار سو آزمین حج استفادہ کریں گے حج کے اخراجات ڈالرز کی شکل میں ترسیلات ذر کے ذریعے بھی جمع کر آئے جا سکیں گے ذرائع نے بتایا کہ وزارت مذہبی امور نے نیجی ٹور آپریٹرز کا حج کوٹا بھی چاریس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا ہے جو ذر مبادلہ کی موجودہ صورتحال کے تناثر میں مزید بڑھایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری حج سکیم کے تحت فیقس گیارہ لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے ذرائع نے بتایا کہ سعودی حکومت نے حج پریکٹس کی شرح میں اٹھارہ سے بیس فیصد اضافہ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامی پر قومی سملی کی ستائیس نشیستوں پر زمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن موتل کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ستائیس عام نشیستوں پر انتخابات آئندہ حکمات تک نہیں کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں تحریکی انصاف کی پانچ خواتین ارکان سملی کی رکنیت بھی بحال کر دی ہے تاہم اسلام آباد کے تین حلقوں میں زمنی انتخابات آئندہ ماہ کی سولہ تاریخ کو ہی ہوں گے نوٹیفیکیشن نے مزید کہا گیا ہے کہ وفاقی دار الحکومت میں قومی سملی کی حلقہ ن اے باون ن اے تریپن اور ن اے چوون پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا تورخم پر پاک افغان سرحد آج صبح سجارت اور آمد و رفت کے لئے کھول دی گئی سرحدی حکام کے مطابق چھے روز پہلے افغان حکام نے سرحد بغیر کسی پیش کی اطلاق بند کر دی تھی افغانستان کے مریضوں سمیت لوگوں کی آمد و رفت اور اشیاء کی نقل و حمل سرحد کے دونوں جانب بحال ہو گئی ہے تین روزہ لاہور عدبی میلا لاہور کی الحمرہ آرڈ کاؤنسل میں جاری ہے فیسیور میں ستر سے زیادہ مختلف تقریبات ہو رہی ہیں جن میں دنیا کے دس سے زائد ممالک سے دو سو سے زیادہ مندوبین شرکت کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کم از کم سات افراد بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہونے والے دھماکے میں جانب بحق ہو گئے ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے مزدور ریاست کے علاقے رورالہ مریتہ میں واقع ایک سرد خانے میں کمپریسر پھٹنے سے جانب بحق ہوئے ہیں نائجیریا میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات جماعت آل پروگریسیف کانگریس کے لاغوس کے سابق گورنر بولا تنبو حزب اختلاف کی بڑی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اتیکو ابو بکر اور لیبر پارٹی کے پیٹر رو بھی بڑے انتخابی حریف ہیں صدر محمودہ بورائی نے انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد کسی بھی مظاہروں یا ہنگاموں کے خطرے کے پیش نظر سیکیروٹی کے اداروں کو انتخابات کے دوران پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے رات کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے تیرمے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو تنہیسٹ رنز سے ہرا دیا اسلام آباد یونائٹیڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو بیس رنز بنائے جواب میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم انیس اشاریہ ایک آورز میں ایک سو ستاون رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈیو ڈیو ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کی